بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج اس کنٹری کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور کیوں کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ضروری ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں نے اس کو ضرور اس پر ورکنگ کرنی ہے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کے اندر آج ہم دو باتیں کرنے جا رہے ہیں ایک تو اس کنٹری نے دی ہے اپنی کرٹیکل سکلز اکیپیشن لسٹ اور یہ جو کرٹیکل سکلز اکیپیشن لسٹ ہے یہاں پر ان کی ہے شارٹیج تو شارٹیج لسٹ بھی آگئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پر انٹری لیول جابز بھی دے دی ہیں تو میں آپ کو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ دوں گا اس کے بعد آپ جب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے تو فرسٹ کمنٹ کے اندر جیسے کہ آپ کو ہمارے نمبرز مل جاتے ہیں ویڈس اپ نمبرز مل جاتا ہے تمام چیزیں مل جاتے ہیں ویسے ہی آپ کو یہاں پر لنکز بھی مل جائیں گے ڈسکرپشن باکس میں میں لنکز ڈال دوں گا وہاں سے لے کر بھی آپ اس کو پر ورکنگ کر سکتے ہیں اب گزارش یہ ہے کہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آئے رہے میں بات کرنے کی ہو جا رہے ہیں وہاں پر جوب اپرچنوٹیز ہیں نمبر وان وہاں پر انگلیش سپکنگ کنٹری ہے سمجھ سکتے ہیں تو آپ کو انگلیش کو کوئی بھی بیریئر ہونے والا نہیں ہے لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ سے انگلیش ٹیسٹ نہیں مانگتے یہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ انگلیش ٹیسٹ کر کے آئیں آئیلز کر کے آئیں یا کچھ ایسا کر کے آئیں ایسا وہ نہیں کہتے آپ سے یہاں پر آپ آجائیے یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے کرٹیکل سکلز اکیپیشن لسٹ اور اس کے اندر جو ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر ایس او سی کوڈز ہیں جو کہ پروڈکشن مینجر اس کے علاوہ ڈائریکٹر اس کے علاوہ آپ نام لیتے رہی ہے یہ تمام کے تمام جابز یہاں پر آپ کو اویلیبل ہوں گی اور ہیلتھ پروفیشنلز چاہیے اس کے علاوہ تھروپی لوگ چاہیے نرسنگ کے لیے چاہیے یہ کرٹیکل سکلز میں آتے ہیں تمام کے تمام اس کے علاوہ ان کو ویل فیر پروفیشنلز چاہیے سوشل ورکر پورا پاکستان سوشل ورکر ہے ایک طبیعتا ہم لوگ جو ہیں میڈیا پروفیشنلز چاہیے جو ٹو ڈی تھری ڈی پہ کام کرتے ہیں وہ چاہیے اس کے علاوہ جو ہیلتھ ایس 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 پروفیشنلز ہیں وہ چاہیے ڈیزائن اوکیپیشن والے سپورٹس این فٹنس اوکیپیشن والے اس کے علاوہ سیلز این مارکٹنگ اینڈریٹڈ ایس 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 ایٹ پروفیشنلز آئی ہیں جو کہ نورملی ہمارے ہیں بہت سارے لوگ اس کے پر کام کر رہے ہیں اچھا اب وہ لسٹ میں آپ کو انفارم کر دوں جو وہاں پر موسٹ پپولر ہے اور آپ وہاں پر اپنی انٹری کروا سکتے ہیں ان کو غور سے سمجھ لیجئے گا وہ جو لسٹ دے رہے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو سپانسر ویزہ ملے گا یعنی کہ آپ کو پاکستان سے یا انڈیا سے یا جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں آپ کو بلانی کے لیے آپ کو اس ڈاکومنڈیشن ملے گی اس کے علاوہ موسٹ آف جابز ویل آفر فری ٹریول اینڈ اکومنڈیشن تو جو آپ کو ٹکٹ وغیرہ ہے وہ بھی مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ ملے مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ اکومنڈیشن تو فری ملے گی اس میں سیلز ریپارٹمنٹ ہے اس میں ہوسپیڈیلی ہے ہوسپیڈیلی میں آپ کو پتا ہے کہ وہ ہوتل مینجمنٹ آتا ہے اور تمام چیزیں آتی ہیں اس کے علاوہ ٹریول ایجنسیز کا کاروبار آتے ہیں جس میں اسی کے اندر سے پھر وہ باقی اور معاملات بھی نکلتے ہیں جس میں ٹور گائیڈ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارے پاس بھی دو کورسز ہیں ہوتل مینجمنٹ بھی ہے اور ٹریول انٹورزم بھی ہیں تو اس کو آپ ہمارے آفیس سے بات کر کے سرٹیٹوکیشن اپنی کروا سکتے ہیں سیکھنے کے بعد آن لائن اویلیبل ہے آپ جہاں پر بھی آپ سیکھ سیکھ سکتے ہیں کنسٹرکشن جابز ہیں فیکٹریز جابز ہیں اگری کلچر جابز ہیں ڈومیسٹک ہیلپ کے لوگ بھی چاہیے ان کو اس کے علاوہ موسٹ پپلر انسکلڈ جابز جن کو سکلڈ نہیں آتی ہے جنہوں کام نہیں آتا ہے وہ لوگ سیلز میں کیشئر میں پیکرز میں سیکورٹی میں شیلف سٹاکر میں اور سیلز ایسوسییٹ سپر مارکیٹ میں کنوینینس سٹور میں ریٹیل میں کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کنسٹرکشن ورکر کے اندر لیبر میں کارپینٹر میں جرنل ہیلپرز پینٹر لینڈسکیپرز میں کام کر سکتے ہیں اور کلیننگ اور جرنل ورکر کے اندر کلیننگ آفیسز کے اندر کلیننگ آفیس کلین کرنے والے اس کے علاوہ ہوم اور پبلک سپیس سچ از سکول اور ہوتیلز کلین کرنے والے ڈش واشرز ویٹرز ویٹریسز اور کچن ہیلپر ان ریسٹورنٹ ہوتل ان کیفے ان ڈیمانڈ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیمانڈ کے اوپر ہے کیوں ہے جی ڈیمانڈ پر کیونکہ تیورزم انڈسٹری وہاں پر پھیلی بھی ہے لوگ لاکھوں لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں تو وہاں پر ان لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے انٹری لیول فیکٹری اور ویر ہاؤس جو بھی بھی لیول ہے آپ انٹری لیول میں آ سکتے ہیں اس میں پیکنگ والے سوٹنگ اور اسمبلی لائن ورک والے اگری کلچر والے سیزنل ورک والے انکلوڈنگ ہارویسٹنگ اور پلانٹنگ والے پیکرز گرین ہاؤس ورکر گارڈنر یہ سب لوگ چاہیے اس کے علاوہ ڈومیسٹک ہیلپر بھی چاہیے جس میں نینی کیر گیور اور ہاؤس کیپر ان پرائیویٹ ہومز یہ لوگ بھی چاہیے اس کے علاوہ ڈیلیوری جاؤز میں ڈیلیوری فار گوڈز اور پیکجز ڈیلیوری ڈرائیورز اور لانگ ہال ٹرک ڈرائیورز بھی چاہیے آپ کہتے ہیں ڈاکومنٹ کے ریکوائر ہیں کرمینل ریکارڈ کا سرٹیفیکٹ لگانا ہے پی سی سی پولیس کلیرنس سرٹیفیکٹ یہ کنٹری کے ساتھ ہوتا ہے جب ٹائم آئے گا تو پھر یہ ہم بن جاتا ہے یعنی کے سی وی کور لیٹر اور پروفیشنل لاؤکومنٹس یہ تو ہونی چاہیے ہر بندے کو بس اپنا یورپین سٹائل کور لیٹر سی وی ہونی چاہیے ورک کانٹریکٹ اور جاب آفر جو وہاں سے ایمپلائر بھیجے گا تو اس کے ساتھ جو اٹیچ چیز ہوں گی تو اس میں ورک کانٹریکٹ اور جاب آفر بھی اٹیچ ہوگا تیمپریری آتوریزیشن تو سٹے وہاں پر آپ وقتی طور پر کہاں رہیں گے یہ ڈاکومنٹس وہی سے آئے گا ہینڈل بائی یور ایمپلائر یعنی کے جو ایمپلائر ہوا بیٹھا ہوا ہے وہ ہینڈل کرے گا آپ کہتے ہیں کہ اس پورے پروسیس پر کاؤسٹ کتنی آتی ہے تو کاؤسٹنگ کر لیتے ہیں پہلے کاؤسٹنگ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلی کاؤسٹ ہے کہ آپ کیس واسے اپروف کروانا ہے اس کی ون تھاؤزن یورو فیز ہے جو کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ کون پے کرے گا ایمپلائر پے کرے گا تو ون تھاؤزن سے تو آپ کوئی لے لینا ہے نہیں اس کے علاوہ ہو سکتا کہ ٹکٹ بھی مل جائے آپ کو ضروری نہیں ہے لیکن دماغ مت بنائیے گا لیکن مل سکتا ہے کیونکہ وہ کہہ رہیں گی ہم ٹکٹ دے سکتے ہیں گورنمنٹ کو پورا پالسی ہے ان کی تو ٹکٹ بغیرہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اور رہائش تو ملے گی ملے گی کھانا نہ ملتا ہے نہ ملنا چاہیے کیونکہ کھانا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی اچھے ریسٹورنٹ کے اندر ہیں آپ کو آئیڈیا ہے کہ آپ پہ مسلم میل مل رہی ہے حلال میل مل رہی ہے تو بھئی کھا لینا اگر آپ کو لگتا ہے کہ نئی آر مسئلہ خراب ہے تو اپنے ساتھ کھانا کیری کرو لنچ کیری کرو اور اس کے علاوہ جو ڈینر ہے وہ اپنے گھر میں کرو اس میں کوئی مزایکہ نہیں ہے تقریبا تقریبا سو ڈیڑھ سو یورو میں آپ کا کھانا ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں سیلری پیکجز کیا ہیں تو سیلری پیکجز کو میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے تقریبا تقریبا ہزار یورو سے سٹارٹ ہوتی ہے کہانی اگر آپ انٹری لیول پہ آتے ہیں اور بائیس سو یورو تو چلی آتی ہے وہ اور اگر آپ سکلڈ ورکر ہوں تو ساڑھے تین ہزار کی ایوریج وہاں پر سیلری ہے آپ کہتے ہیں اپلائی کیسے کریں تو اپلائی کرنے کے لیے میں آپ کو بہت سارے لنگ دے رہا ہوں جس میں ورک ان آئرلینڈ ریکروٹ پرنٹ کمپنیز کا اور اس کے بعد جوبز ڈاٹ اے آئی اور اس کے علاوہ ہم آپ کو سات آٹھ اور بھی دے دوں گا لیکن سندھر یاد رکھئے گا جب آپ ان تمام پر کام کر رہے ہیں تو اس میں کبھی نہیں بھولیے گا کہ آپ کو انڈیڈ اور لنگٹین کو بھی استعمال کرنا ہوتا ہے یہاں پر آپ استعمال کریں گے یہ تمام باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو آپ اس کو بلکل ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے اپنے سوشل میڈی کے اوپر کنیکشن پروفیشنل نیٹورکنگ کے ساتھ یہ آپ جوب لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جوب ویب سائٹ سے آپ جوب لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ریکروٹنٹ کمپنی سے بھی آپ جوب لے سکتے ہیں ریکروٹنٹ کمپنی سے جو ہم جوب لیتے ہیں یہ آپ بھی لے سکتے ہیں اور ہمارے پاس یہ پروگرام ہوتا ہے یورپ پلٹینیم پروگرام اگر آپ ریکروٹمنٹ کمپنی کے ذریعے جوب لیتے ہیں تو وہ ہمارا یورپ پلٹینیم پروگرام میں ہم آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ویب سائٹ سے جوب لیتے ہیں یا کنیکشن سے لیتے ہیں تو پھر آپ یورپ گولڈ پروگرام کے ذریعے بھی کام کر سکتے ہیں یہ دو الگ الگ پروگرام ہیں چنکہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس بھی دو حصے موجود ہیں یورپ گولڈ پروگرام یورپ پلائٹینیم پروگرام پلائٹینیم میں آپ کو کنیکشن نہیں جڑنے ہوتے ویب سائٹ پر جانا نہیں ہوتا یہ تمام کا تمام کام جو ہے وہ آٹو پر چل رہا ہوتا ہے کر رہے ہوتے ہیں جو ریکروپری کمپنیز ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سپورٹ جو ہے وہ ہمارا آفیس ڈکومنٹ کو لے کے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ کارسپورنس کا ماملہ ہے اس میں آپ نے کارسپورنس تو کر دی ہے نا کارسپونڈنئس کے بارے تو نہیں ہوگا جی آپ کو ہم ڈاکومنٹ بھیج رہے ہیں آپ ان کو ڈاکومنٹ بھیجیں گے وہ آپ کو بھیجیں گے آپ نے تمام ڈاکومنٹس ان کو بھیجنے ہیں انہوں نے تمام ڈاکومنٹس آپ کو بھیجنے ہیں تاکہ وہ جمع ہو آپ کہتے ہیں یہاں پر این ا مپلائیمنٹ ہو ہے ہے کے نہیں یہاں پر تقریبا چار پرسنٹ این امپلائیمنٹ ہے مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ جوب نہیں کرنا چاہ رہے یا کوئی مرضی نہیں ہے تو وہی نہیں کر رہے باقی 96% آپ کو وہاں پر کام کرتے بے نظر آ جائیں گے اس کے علاوہ جو ڈیمانڈز ہیں لوگوں کی وہ ضرور موجود ہے کیونکہ آپ سوچئے گا کہ اگر 100 میں سے 96 لوگ کام کر رہے ہیں تو جابزو نکل رہی ہیں انہیں کون جوائن کرے گا ان کو بھی تو جوائن کروانا ہے نا تو جو ان کو جوائن کروانا ہے وہاں کے لیے پھر آپ کو ہائرنگ کرنی پڑتی ہے اور یہ ایک clear justification ہے کہ مجھے بندہ ہائر کرنا ہے لیکن پورا کا پورا آئرلینڈ چونکہ بیزی ہے کام کرنے میں وہ مجھے جوائن نہیں کر سکتا تو اب مجھے بہار سے ہائرنگ کرنی پڑے گی بکوز میں نے ایڈ لگایا مجھے بندہ نہیں ملا تو لہٰذا اور خاص طور پر جو بلو کالر جابز ہوتی ہیں انٹری لیول جابز ہوتی ہیں نورملی اس کے اندر جو آئرلینڈ کے لوگ ہیں نا دومیسٹک لوگ ڈش واشر میں یا سکول کلننگ میں یا آفیس کلننگ میں یا ڈیلیوری بوائز کے اندر یا پیکنگ کے اندر یا شلفنگ کے اندر یا کنیمنینس سٹور کے اندر یا سپر مارکٹ کے اندر وہ آپ کو نظر ہی نہیں آئیں کہ وہ نہیں کرتے وہاں پر بہت ہوا بہت ہوا تو کاؤنٹر پر کھڑا ہوا ہوگا تو کھڑا ہوا ہوگا یا گراؤنڈ کوئی منجر کھڑا ہوا ہوگا جو کو ہم کہتے ہیں مینجر جو ہوتا ہے فلور مینجر اس کے علاوہ وہاں پر نہیں کرتے وہ لوگ کام جب وہ نہیں کرتے اور جو کر رہے ہیں بس وہ فکس ہیں تو اب ان کو لے نہیں آنا ہے اچھی کنٹری ہے انگلیس سپکنگ کنٹری ہے ضرور کام کریں ہم بھی حاضر ہیں خود بھی کوشش کریں اگر ہمیں آپ کہیں گے دیکھیں آپشن جو ہمارے پاس اوپن ہے وہ تیس اپریل تک اوپن ہے فری پروسسنگ ہوگی کوئی چارج نہیں ہوگا کوئی پرابلم نہیں ہوگی صرف اور صرف انرولمنٹ کروائیے اور انرولمنٹ کروانے کے بعد آپ فارق ہیں کوئی خرچہ برچہ ہمیں دینا نہیں ہے آپ نے جس طرح آپ نے اپنا کام خود کرنا ہے اس طرح میں تو کہوں گا کہ تیس اپریل تک تو آپ لوگ اس چیز کو انجوئے کر سکتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑ کر اس کو فائدہ لے سکتے ہیں تیس اپریل گزر جائے تو پھر جو ہے ٹکرے ماریں جان ماریں حمد کریں کوشش کریں تکلیف دیں آپ کو اپنی باڈی پین لیں لیکن تیس تاریخ تک وہ پین جو ہے ہم لینے کو آپ کی تیار ہے انگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ